پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا کرم کے آگیا ہے کس طرح سے آپس کے من مٹاو ختم کی جائے ہیں اب یہ ادھیاتمک بات ہے شروع سے جب سے سرشتی بنی ہے بھروا نے سب سے پہلے ادھیاتمک بات کا گیان دیا کہ بھائی چارہ بڑھاؤ انسان کو انہوں نے گیان دیا ہے ابھی مذہب بن گئے ہیں سنتمت بن گئے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہی مذہب یہی سنتمت میں سب گروہ جنہوں کو بیٹھ کر کے ایک ایسا حل نکالنا چاہیے کہ انادی کال سے آدھی کال سے جو پہلے وید ودیہ بھگوان نے دی جو مذہب نہیں ہے اس میں شانتی ستھاپنا کے لیے جو ماتا پیتا گروہوں کی سیوہ بتائی بزرگوں کی سیوہ بتائی یج کرنا بتایا ستھ بولنا بتایا ماس مدرہ سے دور رہنا بتایا لڑائی جھگڑا نہ کرنا بتایا اہنسا پرمو دھرم کا اپدیش دیا تو وہ اشور نے دیا اب تو انسان انسان کو اپدیش کر رہا ہے وہ اشور کا دیا اپدیش انسانوں کو ہے مذہب کو نہیں مذہب میں انسان ہیں تو اشور کے اپدیش کو سن کر سمجھ کر اسے دھارن اگر کرنے لگیں تو آج بھی پچھلے یوگوں کی بھانتی اور شانتی ستھاپیت ہو جائے گی اور انہ تھا اور کوئی راستہ نہیں کیونکہ مذہب میں کٹرپنت آ جاتا ہے کبھی کبھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں پر جب انسان کی شکشہ بھگوان کی شکشہ انسان کو ملے گی مذہب کے ساتھ ساتھ رکھو تو یہ کٹرپنت بھی ختم ہو جائے گا اور ہنسہ بھی ختم ہو جائے گا ہمیں اشور کے گیان کی ضرورت ہے انسان کے دیوے گیان سے شانتی ستھاپیت نہیں ہو لی